اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو فوجی عدالتیں ہیں کیا ان کا جواز موجود ہے ہمارے دستور کی روشنی میں کہ سویلین شخص کا فوجی عدالتیں تو پہلے سی موجود رہتی ہیں جیسے آج بیار نے بھی بتایا کہ ایک سویلین کا مقدمہ چل سکتا ہے کیا ہمارا دستور اس بات کی اجازت دیتا ہے اس میں عویب صاحب ایک بڑا رہا سے یہ انٹریسنگ سیچویشن ہے آپ دیکھیں جو ہمارا موجودہ کانسٹویشن ہے اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے زیڈے بھٹو صاحب اس وقت لیڈ کر رہے تھے اپنی پارٹی کو جن کی زمانے میں یہ کانسٹویشن بنا اس سے پہلے دیکھیں کہ کئی مارشلہ دور گزر چکے تھے جن میں بھٹو صاحب ڈیریکٹلی یا انڈیریکٹلی ان کو ان معاملات کا پتہ تھا اس لیے موجودہ کانسٹویشن میں موجودہ کانسٹویشن سے پہلے انہوں نے جب 1972 کا انٹیرم کانسٹویشن دیا اور موجودہ کانسٹویشن کی سیلینٹ فیچرز بتائیں تو انہوں نے کہا کہ جو ہمارا ایکسپیرینس ہے ملٹری اور ڈکٹیٹوریل گورنمنٹس کا اس سے ہم نے سیکھ کے ہم نیا کانسٹویشن بنا رہے اور اگر ہم سیاستدان پرانی غلطیوں کو نہ دھرائیں اور ایک دوسری کے ساتھ بیہیو کریں تو انشاءاللہ یہاں پہ جمہوریت جو ہے وہ پروسپر کرے گی اور پرانا زمانہ بھول جائیں گے یہ انہوں نے کرڈیشن رکھی اب اس کے بعد نئی چیزیں کہ پہلی دفعہ ایک چیپٹر اس کانسٹویشن میں آیا جس میں آرٹیکل 243, 244, 245 دیئے گیا اس طرح سے کوئی چیپٹر پہلے کانسٹویشن میں نہیں تھا اسی طرح آرٹیکل 237 اور آرٹیکل 6 کو بھی کیا یہ بھی اپنی نویت کے پہلے آرٹیکل سے جو پہلے کانسٹویشن میں نہیں تھے یہ اس بیک گراؤنڈ کی وجہ سے تھا جو کہ میلٹری کورٹس اور میلٹری رجیم سے ہم گزر چکی تھے لیکن اب آرٹیکل 245 جیسے آپ بات کر رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ دو حصے میرے حساب سے اس میں دو حصے ہیں پہلا حصہ یہ ہے کہ جس میں فیڈل گورنمنٹ کی ڈیریکشن پہ آرم فورسز کا فنکشن ہے تو ڈیفینڈ پاکستان اگینسٹ ایکسٹرنل اگریشن اور ثریٹ آف وار یعنی ایکسٹرنل اگریشن اور ثریٹ آف وار صرف یہ کہ اگریشن ہو نہ گئی ہو اگر اس کا ثریٹ بھی ہو تو اس کو جو بھی میرے آرم فورسز لیں ان کا یہ فنکشن ہے دوسرا پارٹ ہے جو سٹارٹ ہوتا ہے سبجیکٹو لا ایکٹ ان ایڈ آف سیول پاور اب یہ بڑے امپورٹنڈ ورڈز ہیں سبجیکٹو لا ان ایکٹ ان ایڈ آف سیول پاور اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی جو فنکشن ہے اس میں سبجیکٹو لا کا ذکر نہیں ہے اس میں ان کو ایک without restriction وہ کر سکتے ہیں لیکن دوسرے پارٹ میں restriction ہے سبجیکٹو لا ان ایکٹ ان ایڈ اب اس provision کا interpretation اس article کی interpretation کا موقع آیا پہلی دفعہ 1977 میں اور دوسری دفعہ آیا 1997 میں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو defense of Pakistan 1977 ایکٹ آیا defense of Pakistan rules میں amendments کی گئیں اور آرمی ایکٹ 1952 میں amendment کی گئیں اس کا result یہ ہوا کہ ایسے steps دیے گئے جو کہ constitution کی article 245 کی content کے اور spirit کے دونوں کے ہی خلاف تھے for example جی جو انہوں نے یہ اچھا درہا تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا اس کو میں آگے بڑھانا چاہوں گو کو تو یہ جو موجودہ جو فوجی عدالتوں کا سوال ہے اس کو ذرا آسان فہم انداز میں آپ کیا سمجھتے ہیں یہ میں اگر آپ میری بات سنیں تو شاہد آپ یہ سوال نہ کرتے جو اس میں جو جب یہ مارشلہ لگا لاہور میں اور پھر 97 میں military courts بنی تو اس میں دو تین important case ہے ایک درویش case نیاز احمد case شیخ لیاقت case مہرم علی case ان میں انہوں نے کہا کہ یہ جو جو in aid of civil power کا مطلب یہ ہے کہ جب جب armed forces کو استعمال کیا جائے گا 245 کے تحت تو وہ جو existing system ہے جس میں civil government شامل ہیں ان کو supersede نہیں کیا جائے گا ان کو suppress نہیں کیا جائے سکتا ملیٹری کو ہوئی 2015 کیونکہ نے پاکستان دہشت گرد نہ صرف پاکستان origin کے ہیں بلکہ دوسرے ملکوں سے یہ پاکستان کے اوپر حملہ ہوئے ہیں اور یہ ایک طرح سے act of war ہے لہذا ہم limited time تک under certain restriction اس میں انٹرویس کیا sunset class sunset کا class کا مطلب یہ کہ کسی law کو law کرنا to function ایک محدود مدت تک تو انیس تک انہوں نے دو سال کے لیے sunset class کے تحت کہا کہ آپ یہ کر لیں اور اس کو categorize کر دیا یہ terrorists ہوں فوجی عدالت بنی ہے تو اس کے لیے دستور میں ترمیم ہوگی دستور میں ترمیم ہو اور یہ ایک چیز اور نوٹ کریں یہ جو فیصلہ تھا جس کو راول پنڈی وصل فیڈریشن آف پاکستان پی ایل ڈی پندرہ میں یہ ستارہ ججز نے فیصلہ دیا تھا گیارہ اور چھے سے فیصلہ آیا تھا اور اس میں دو ججز ہیں جو اس وقت بنچ پہ ہیں قاضی فیض عیسی صاحب اور بندیال صاحب باقی سب ریٹائر ہو چکے ہیں تو یہ اب فیصلہ آپ دیکھیں جو یہ بہت ضروری ہے کہ وہ کتنے ججز کا فیصلہ تھا اور وہاں پہ جو امینڈمنٹ کانسیوشن میں ہوئی تھی یا لو میں ہوئی تھی اور وہ ایک لیمیٹڈ انہوں نے کہا تھا ہم بڑے مشکل سے یہ ایک سپیسیفک پرویزن کو اس لیے ایکسپٹ کر رہے ہیں کیونکہ نہ صرف ملکی غیر ملکی دہشت گرد ہمارے ملک پہ